Quality Assurance کے اس پارٹ میں ہم Uncertainty Measurement کی بات کریں گے Uncertainty Measurement سے مراد Plus Minus Variation ہے اس سے پہلے ہم یہ Plus Minus Variation Standard Deviation کی فارم میں دیکھ چکے ہیں یعنی ایک مرتبہ اگر ایک ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہو تو اس میں Standard Deviation نکال کے ہم اس میں Plus یا Minus کی Variations Observe کرتے ہیں اب اگر ایک ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک Apparatus استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ Multiple Apparatuses استعمال کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل اگر آپ صرف Acid Based Titation کر رہے ہیں تو اسے پرفارم کرنے کے لیے پہلے آپ Standard Solutions بنائیں گے جس کے لیے Balance کے اوپر آپ نے Measurement کی یا Wain کی تو Balance کی اپنی کچھ Standard Deviation ہے اس کے بعد Solution بنائیا تو Volumetric Flask استعمال کی جس کے اوپر بعض وقت لکھی ہوتی ہے کہ Plus Minus 0.05 ml کا Deviation اس میں آ سکتا ہے اور جتنی بڑی Flask ہو اس میں Plus Minus کا اتنا زیادہ Deviation ریپورٹ بھی ہوگا پھر اپنے سیمپل کو Conical Flask میں لیتے ہیں تو آپ Piped استعمال کرتے ہیں جس کی اپنی کچھ Deviation اس کے اوپر منشن کی ہوتی ہے بیروٹ کے ذریعے Titrate کریں گے Titan کو ایڈ کریں گے تو بیروٹ کی بھی کچھ Deviations موجود ہیں ان ساری Deviations کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اپنی الکلینٹی کا ریزلٹ ریپورٹ کریں گے یا Total Hardness کا ریزلٹ ریپورٹ کریں گے تو یہ ریزلٹ بیسیکلی وہ تمام Plus Minus Variations کو کمبائن کر کے نکالنا چاہیے کہ 220 میلی گرام پر ایمل میں کتنی Deviation آ سکتی ہے اور یہ Total Deviations کاؤنٹ کرنے کا فنومنہ اسے Uncertainty measurement کہتے ہیں یہاں جس ساریڈ پر measurement کو ایکسپریس کیا گیا ہے measurement بیسیکلی وہ quantity ہے جس کے اندر ہم Deviation لے رہے ہوتے ہیں کوئی خاص unit نہیں ہے اگر Total Hardness ہے تو میلی گرام پر لٹر میں ہماری measurement value ہے اس میں Plus Minus Variation دیکھنی ہے اگر pH میٹر کے ساتھ لے رہے ہیں تو پھر اس میں Plus Minus Variation May be 4.5 pH Plus Minus 0.02 اس طرح اگر آپ Conductivity measurement کر رہے ہیں تو مایکرو سیمنز میں ہمارے units ہوں گے تو measurement وہ general value ہے وہ general unit ہے جس میں ہم variation تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں Uncertainty find out کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم define کرتے ہیں کہ sources of uncertainty کیا ہیں اگر sampling بھی perform کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے یا lab کی ذمہ داری میں شامل ہے تو پھر sampling uncertainty بھی count کی جانی چاہیے اگر lab میں sample receive ہو رہا ہے اور lab صرف اس sample کے result report کرنے کی پابند ہے sampling کرنا lab کی ذمہ داری میں نہیں تھا تو sampling uncertainty کو omit بھی کیا جا سکتا ہے matrix effect یا interferences یعنی matrix میں آپ کے analyte کے علاوہ جو کچھ موجود ہے اگر اس کی وجہ سے interferences آ سکتی ہیں تو اس کو verify کرنے کے لیے یا اس کی value کو cater کرنے کے لیے ہمیں اپنے sample کو مختلف قسم کے possible matrix کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں اگر ہمارا method صرف water پہ analysis کرنے کے لیے ہے تو water کی جو variations ہیں ہم صرف اس کے لیے اپنے matrix کی variation دیکھیں گے اگر ہمارا method اتنا جنرل ہے کہ وہ blood اور urine کے samples کو بھی analyze کرنے کے لیے ہم verify کرنا چاہتے ہیں یا method ہمارا validate ان تمام matrix کے لیے ہے تو ان مختلف matrix میں سے آنے والی جو variations ہیں ہم اس کو cater کرتے ہیں اور اسے یہاں observe کرتے ہیں environmental conditions environmental conditions سے مراد sampling کی condition بھی ہو سکتی ہیں اور testing analysis perform کرنے کی conditions بھی ہو سکتی ہیں environmental conditions لیب کی عام طور پہ ہم 25 plus minus 5 digs centigrade یا 70 plus minus 5% humidity consider کرتے ہیں تو اس level پر اپنے environmental conditions کو verify کر کے یا اس میں variations جتنی possible ہیں صبح اور شام کے اوقات میں یا مختلف مہینوں میں تو ہم اس کو بھی uncertainty کے طور پہ لیتے ہیں کہ variations وہ robustness کا ڈیٹا جس سے پہلے ہم collect کر چکے ہیں اس range کے اندر اگر robust ہے ہمارا method تو پھر ہم اس کی environmental conditions کو بھی یہاں take care کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والی uncertainties کو بھی count کرتے ہیں uncertainty of masses یعنی volumetric equipment یا masses balances جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر uncertainty عام طور پہ weighing balances کے اندر آنے والی uncertainty ان کی calibration certificates کے اوپر درج کی جاتی ہے balances ہم نے یقیناً balances یا masses کسی meteorological rebolity کے ساتھ verify کیے ہوں گے یا ان سے calibrate کروائے ہوں گے تو پھر ان کی report کے اوپر لکھی uncertainties اسے یہاں پر ہم quantify کریں گے یا لکھیں گے اپنے پاس اس طرح volumetric equipment کے اکثر volumetric equipment کو ہم calibrate کرتے ہیں لیورٹی میں تاکہ ان کی uncertainties نکالی جائیں لیکن بعض volumetric equipment کے اوپر یہ values لکھی بھی ہوتی ہیں جیسے میں نے mention کیا کہ volumetric flask پر یا buret پر یا pipet پر کچھ values mention کی گئی ہوتی ہیں کہ plus minus کتنا variation possible ہے reference values basically reference standard کی values جیسے پی اچ میٹر کے calibration standard میں بعض values درج ہوتی ہیں کہ plus minus point zero two variation standard میں possible ہیں تو وہ reference values ان کی uncertainties کو بھی ہم account for کرتے ہیں approximation and assumption incorporated in the measurement method and procedures پروسیجرز میں آنے والی assumptions یا ان میں variation یہ خاص طور پہ بلکہ عام طور پہ وہی assumptions ہوں گی جو analyst کی variation کی وجہ سے آ رہی ہے analyst بار بار جب کام کرے گا یا repeatable results دے گا تو اس میں بھی کچھ variation take care کریں گے ہم تو ان کو بھی یہاں پر quantification میں استعمال کرتے ہیں uncertainty کی دو types ہوتی ہیں ایک کو ہم type A uncertainty کہتے ہیں جو ہم calculate کرتے ہیں جو ہم repeatable results کے ذریعے find out کرتے ہیں اور دوسرا type B uncertainty ہوتی ہے جو ہم خود quantify کرتے نہیں ہیں یا repeatable results کے ذریعے نہیں نکالتے ہیں بلکہ instrument کی calibration certificate پہ لکھا ہے یا instrument کے اوپر mention ہے تو اسے لیا جاتا ہے type A uncertainty uncertainty component evaluated experimentally from the dispersion of repeated measurement using statistical method یہ اس method کے ذریعے repeatable results جواب لیں گے یا reproducible results لیں گے یعنی کچھ conditions کو vary کر کے analyst A, B, C کی uncertainties کو account for کرنے کے لیے ان سب کے results کو compile کریں گے اگر ایک سے زیادہ instrument استعمال ہو سکتے ہیں تو ان کی variations کو account for کریں گے اگر environmental condition میں variation آ سکتی ہے تو اس کے لئے repeatable results لیں گے یعنی جو جو چیزیں ہم experiment کے ذریعے perform کر رہے ہیں اس repeatability کا data ہم جمع کریں گے اور hundreds of values باز وقت ہمارے پاس اس results کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہیں ان سب کو ہم type A uncertainty کہتے ہیں جنہیں ہم calculation کے ذریعے نکالتے ہیں type B uncertainties کے مقابلے میں جو کسی instrument کے calibration certificate یا اس کے اوپر لکھی ہے اب بعض وقت mention ہوتا ہے کہ یہ 95% confidence level کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے یہ normal distribution کی بات ہے ہم اس value کو as such لے لیتے ہیں لیکن اگر certificate پر یہ بات mention نہ ہو کہ 95% confidence level کے ساتھ values report کی گئی ہیں تو پھر ہم اسے بعض وقت triangular distribution یا بعض وقت rectangular distribution کے طور پر لیتے ہیں اور اس میں ہم کسی ایک factor کو multiply بھی کرتے ہیں یہ factors ہمیں data sheet سے یا reference sheet سے مل جاتے ہیں اس وقت ہم صرف ایک understanding یہ generate کرنا چاہیں گے کہ یہ type B uncertainty ہم استعمال کرتے ہیں جو ہمیں instrument کے اوپر یا کسی calibration certificate سے ملتی ہے دونوں قسم کی uncertainties کو نکالنے کے لیے formulas الگ الگ موجود ہیں جسے type A uncertainty ہے تو اس کے لیے ہم standard error of mean کی calculation کریں گے sigma over n اور component B یعنی component A کوئی balance استعمال کیا تھا آپ نے component B component 2 کوئی volumetric flask استعمال کی تھی component 3 کوئی birit استعمال کی تھی تو ان سب کی uncertainties جو وہاں لکھی ہوئی ہیں اگر کسی factor سے multiply کرنی ہے تو اس کے ساتھ square کر کے ان کو add کریں گے یہ سب type B uncertainties ہیں all the components added must have same units and distributions پھر ان تمام units کو type A اور type B uncertainty کو again square لے کر add کریں گے اور ان کا under root بھی perform کریں گے جس کے ذریعے ہم UC یا combined uncertainty نکالتے ہیں type B uncertainty نکالنے کے لیے بھی ہم ان تمام squares کو add کر کے ان کا under root perform کرتے ہیں reporting جب uncertainty ہم report کریں گے تو وہ expanded uncertainty کے form میں ہوگا جس کے لیے ہم combined uncertainty کو کسی factor سے multiply کر کے لکھتے ہیں اور normally یہ factor اب depend کرے گا کہ آپ کتنے percent confidence level کے ساتھ اگر ہم 95% confidence level کے ساتھ result report کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری uncertainty کو دو سے multiply کر کے results لکھنے چاہیے ہیں تو expanded uncertainty کے لیے ہم UC یعنی combined uncertainty multiply by 2 یہ ہماری expanded uncertainty ہوگی اور جب report کریں گے results کو تو Y plus minus expanded uncertainty یہاں پہ Y کی value basically measuring کی value report کر رہے ہیں جو بھی آپ نے analysis کے ذریعے نکالی اور plus minus expanded uncertainty جو ہم نے calculate کر کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی یہ uncertainties ہم ہمیشہ calculate نہیں کرتے اسے ایک مرتبہ verify کر کے رکھتے ہیں اور جب report کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کو بار بار mention کرتے ہیں موسیقی موسیقی